اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد حسن تارک دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریپوزیشن اس سے پہلے ہم پارٹس آف سپیچ کی ڈیفنیشن ناؤن پرو ناؤن ورب ایڈجیکٹیو اور ایڈ ورب کی ڈیٹیلز بھی پڑھ چکے ہیں پریپوزیشن ہے کیا چیز پری پوزیشن پری پوزیشن یعنی کہ اس کا مطلب ہوا یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز کے شروع میں آتے ہیں اور وہ کیا چیز ہیں جس کے یہ شروع میں آتے ہیں وہ ہیں ناؤن یا پرو ناؤن یا ناؤن فریز تو آئیے چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں آئیے چلتے ہیں آئیے چلتے ہیں آئیے چونتے ہیں بنたے ہیں ناؤن پرو ناؤن اور ادر پارٹ اور سینٹنس اردو میں اس کو حروف ایرابت کہتے ہیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن پرو ناؤن اور جملے کے دوسرے حصوں کے درمیان ربط یا ریلیشن قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں ان کو وی لائیو ان آ بگ ہوس کیپ سمجھتے ہیں ان کے درمیان آئی ایم واشنگ آ ٹاک شو آن ٹی وی جملوں میں پرپوزیشن کہاں استعمال ہوئی ہے وی لائیو وی لائیو ان بگ ہاؤس بگ ہاؤس ناؤن ان ہوگی پرپوزیشن اور وی لائیو اب جملے کا پہلا اس آئی یعنی کہ وی لائیو ہم رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں ان آ بگ ہاؤس جو کہ ناؤن ہے اور ان کا ریلیشن قائم کر رہا ہے ان کیپ مائ پلان ان یور مائن سیم اسی طرح کیپ مائ پلان میرا پلان رکھو ان میں یور مائن اپنے دماغ میرا پلان اپنے دماغ میں رکھو آئی ایم واشنگ سپیل میسٹیک ہوگا اٹاک شو اون ٹی وی آئی ایم واشنگ میں دیکھ رہا ہوں اٹاک شو اٹاک شو کا ربط قائم ہوا ریلیشن ٹی وی کے ساتھ اور یہ ربط قائم کون کر رہا ہے اون جو کہ ایک پریپوزیشن ہے اگر اس کی چار مین اقسام ہے جو کہ میں ابھی بیان کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک یاد دہانی کرواتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اس سے مجھے سپورٹ بھی ملے گی اور ہیلپ بھی ملے گی ایسی پریپوزیشن جو وقت کا ربط قائم کرتی ہے کس میں ناؤن پرون میں اور جملے کے دوسرے حصوں میں مثال ہمیں اس کے لئے لیتے ہیں وی سٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ ٹویلو پی ایم ہم نے کام شروع کیا کب کیا ایٹ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوگا ٹویلو پی ایم ہم نے اپنا کام دن بارہ بجے شروع کیا مینجر کارڈ میٹنگ اون منڈے مینجر مینجر نے میٹنگ بلائی کب بلائی منڈے کو اب یہ جملے کا پشلا حصہ حصہ اور اگلا حصہ یعنی منڈے جو ایک ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے اب یہ وقت کا ریلیشن جو ہے وہ قائم کر رہا ہے دوسرے حصے کے ساتھ بابر آزم is best best man in last decade بابر آزم پشلی دہائی کا بہترین بیرس من ہے اب یہ at on اور in کا میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہے at جو ہے وہ exact time کے لئے اسمال کیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر ہم نے بارہ بجے استعمال کیا exact time یعنی کہ ان میں کوئی دن یا ہفتہ یا مہینہ یا سال ظاہر نہیں کیا جاتا اب on کب استعمال ہوتا ہے dates کے لئے دنوں کے لئے اور holy days بغیرہ کے لئے ان کب یوز ہوتا ہے long period مثلا century year month وغیرہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے preposition of place indicates the relationship of place between noun pronoun and other parts of the sentence جگہ کا relation قائم کرتی ہے noun اور pronoun کے ساتھ رین اکروس دا سٹریٹ اب یہاں پر ایٹ استعمال ہوا ہے جو کہ جگہ جو کہ ہوم ہے کربت قائم کر رہا ہے پچھلی جملے کے پچھلے حصے کے ساتھ جو کہ ہی اس ہے یعنی سبجیکٹ کے ساتھ کر رہا ہے ہی کیم فرم کیا سے یا افریقہ وہ افریقہ سے آیا ہے یہاں پر فرم پریپوزیشن ہے اور اس کا ریلیشن قائم ہو رہا ہے ہی کیم کے ساتھ وہ آیا کہاں سے آیا افریقہ سے اور یہاں پر فرم استعمال ہوا ہی رین اکروس دا سٹریٹ وہ بھاگا کہاں بھاگا اکروس دا سٹریٹ گلی میں سے اب آگے ان کی میں ڈیٹیل کچھ کچھ پریپوزیشن کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا جو کہ پلیس کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان یہ استعمال ہوگی کسی بند جگہ کو بیان کرنے کے لیے جیسا کہ یہ اس مثال میں ہم نے مثال ہم اس کی آگے دیتے ہیں ان جو ہے وہ کسی سپیسیفک جگہ کے لیے استعمال نہیں کیا کیا جاتا مطلب کسی بند جگہ کے لیے کسی ایک ایریے کے لیے استعمال کیا جاتا جیسے کہ ہم کہیں کہ ہی is leaving in انڈیا وہ انڈیا میں رہ رہا ہے یعنی کہ کسی ایک جگہ کے لیے استعمال کیا جا کیا جا رہا ہے ان لیکن یہ نہیں ہمیں پتا کہ وہ انڈیا میں کس جگہ پر رہتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ انڈیا میں رہتا ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ انڈیا میں کس جگہ پر رہتا ہے آگے ہے ایڈ اگزیکٹ پلیس کے لیے سیم سیم ہے ٹائنٹ پریپوزیشن آف ٹائم کے ساتھ کے اگزیکٹ پلیس جو ہوگی وہ پریپوزیشن ایڈ کا استعمال کرے گی آئی واز سٹینڈنگ ایڈ دا دور اب دور کیا ہے یہ اگزیکٹ پلیس ہے کسی کسی بھی جگہ کی یا دکان کی ہو گھر کی ہو یا کسی بنگلے کی ہو وہ اگزیکٹ جگہ ہوگی اس لیے یہ ایڈ اسمال ہوا ہے آگے آتا ہے اون اون کب اسمال ہوگا جب کوئی چیز تچ کر رہی ہوگی سارفیس کو جیسے کہ ابھی میں آئے یہ پیپر میز کے اوپر رکھ کر آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ پیپرز آر اون دا ٹیبل آگیا ہے کہ above above اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز out of reach ہو یا بہت ہی زیادہ انچی ہو جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں the sky is above our head above our head اب آسمان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے بہت انچا ہے نا آگیا ہے کہ over above اور on کے درمیان جو چیز ہے اسے ہم over کہیں گے مثلا the bird flew over my head اب یہ دیکھیں on تچیزہ سرفیس above cannot reach یا بہت زیادہ انچا over above اور on کے درمیان یہاں پر یہاں پر استعمال ہوا آسمان کے لئے اور یہاں بڑ تو آسمان کے نیچے ہی ہے اور میز سے اوپر ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر over استعمال ہوا under کب استعمال ہوگا جب کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہو the box the box is under the table two two as a preposition کب استعمال ہوگا جب کسی ڈائریکشن یا سمت کا ذکر کیا جا رہا ہوگا جیسے he goes to school یہ مثال کافی دفعہ آپ نے سنی ہوگی from کب استعمال ہوگا جب کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو he is he is coming from market وہ market سے آ رہا ہے preposition of things simple چیز ہے جیسا کہ preposition کی ہم نے تاریخ پر ہی اسی طرح سے یہ عام جو simple اسے ہم کہہ سکتے ہیں preposition of things indicates casual relationship between nouns and other parts of the sentence عام ربط جو کہ استعمال کیا جاتا ہے ناؤن اور جملے کے دوسری سو کے درمیان اسے ہم کہیں گے preposition of things یا simple preposition یہ عام طور پر بہت کم ہے of far by with or about بہت کم ہے اب چند مسائلیں لے لیتے ہیں ان کی they are about to leave and a a nice poem written by shakespeare یہاں پر بائے پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا اور یہ پہلا حصہ اس کا جو ریلیشن کا عیم ہو رہا ہے اس کے ساتھ شیخ سپیر کے ساتھ جو کہ ایک ناؤن ہے یہ زیادہ ثانی اگزیمپل ہے اور یہ جملے کا دوسرا حصہ یا جو شروع ہے اس کا اور یہ بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ پریپوزیشن جو ہے وہ ناؤن سے پہلے ہی استعمال ہوتی ہے فریزر پریپوزیشن ایسی پریپوزیشن ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مستمیل ہوتی ہیں they are combination of two or more words along with because of apart from according to in front of instead of اب انہی پریپوزیشن کو ہم جملہ میں استعمال کرتے ہیں they they went they're they're according to their plan i put documents in front of the officer according to preposition ربط قائم relation قائم ہو رہا ہے plan کے ساتھ اور یہاں پر i put documents in front of یہ phrasal preposition the officer officer کے سامنے میں نے اپنے documents رکھ دیئے